آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد امریکی شہری پاکستان کی عمد کی کوششوں اور پی ایس ایل ماچ اس کے شاندار انعقاد پر خوشی سے سرشان ہے جن کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی کھاتے ہیں ہم لوگ پی ایس ال کو بڑا κلوز دیکھ رہے ہیں سارے میجے یوی میں دیکھیں اب جو کیریچ میں شروع ہویا ہے پی ایس ال اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ایک امن کا میسج ہے اور پی ایس ال جو پاکستان میں ہو رہا ہے آور سیز کھلاڑی ہیں وہ بھی پاکستان میں آئے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے امن کا امام ہے پوری دنیا کے لیے تو انڈیا کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیس لیو ایسے لون تھوڑی شرم کریں ہم لوگ بھی ہم لوگوں کو امن سے جینے دیں اس معاملے پر بہت خوش ہے کہ ہمیں پی سی ایل کے ترو ہم ایک دوسرے بھائی چارے کی ہمیں موقع ملا ہے تو ہم ہم چاہتے ہیں کہ امن و شانتی ہو ہمارے اور انڈیا کے درمیان وہاں پر بھی مسلم ہیں یہاں پر بھی مسلم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھائی چارے کا امن و پیغام پوری دنیا کو دے سکیں میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں دو قسم کا پیغام جاتا ہے یا تو آپ جنگلر نے یا امن کے ذریعے کو ایسی ایکٹیوٹی کی ہیں جو کھیلنے ہوں ڈائلاغ ہوں مطلب ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے نئے پاکستان میں نئے وزیراعظم نے جو یہ راستہ اختیار کیا ہے امن کا کہ ڈائلاغ اور کھیلوں کا میدان میرا خیال ہے یہ سب سے محصر اور افریکٹیو تھیار ہے اور آج ہندوستان کو یہ پیغام جانا چاہیے ہر صورت میں کہ دیکھیں جو قومیں جنگوں میں مطلعہ ہوتی ہیں وہ تباہ برباد ہو جاتی ہیں وہ اپنے ملک قوم کے دشمن ہوتی ہیں وہ بھی لیڈر تو اس لیے میرا خیال ہے مودی سرکار کو یہ چاہیے کہ انسانیت کا تقاضی لیں اور آج بیٹھ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ امران ہاں کے ساتھ نئے پاکستان میں بیٹھ کے امن کے ساتھ حال کریں ساری دنیا آج ادھر کٹھی ہوئی ہے اور ٹاپ کے پلیئر آئے ہیں وہ دنیا سے آئے ہوئے ہیں اور یہ امن کا میسیج ہے اور دنیا پوری کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جہاں پہ دیشتگردی ہوا کرتی تھی اب بڑا امن ہے اور انشاءاللہ امن قائم رہے گا